اسلام علیکم ڈیٹ نائن سٹوڈنٹس ہمارا ایکسرسائج سکس پائنٹ ٹو کا یاد تیسرا اور آخری لیکچر ہے اس میں آج میں نے کوششن نمبر ایٹ تھرٹین اور ٹول سلیکٹ کی ہیں باقی کوششن اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ کو یہ کنسپ پیر ہو جائے گا تو آپ باقی کوششن کو باقی بھی کر سکتی ہیں اس میں بھی وہی ٹیکنیک ہے کہ کیونکہ فریکشنز ہیں اور ریشنل فریکشنز ہیں تین تین چارچر ریشنل فریکشنز دیئے میں ایک ایک قویشن میں ان کو سول کرنے کے لئے ویسے لیٹ کر کے کریں گے علیہ 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 سے اے بی لیٹ کرنے کے بعد پھر ان کو کمپائل کریں گے کنسولیڈی فکر پھر آنسر نکالیں گے کیسے قویشن نمبر ایٹ اس میں ایک قویشن میں بتایا گیا ہے تو اگر کسی ایکسپریشن میں سے یعنی دو ایکسپریشن کی انہیں کہتا ہے کہ اگر اس بڑی بڑی ایکسپریشن میں سے اس کو لیس کریں تو کونسی ایکسپریشن آئے گی یعنی what expression should be subtracted from this expression to get this one یعنی ایک ایکسپریشن میں سے دوسری ایکسپریشن کو منس کریں تو جو نئی ایکسپریشن ہوگی وہ کیا ہوگی ہم اس کو let کریں گے کہ وہ a ہے یعنی ہم کیا کریں گے کہ suppose کریں کہ اگر یہاں پہ لکھا ہو کہ اگر ایک 10 ہے اور اس میں سے میں کیا لیس کروں کہ آنسر 4 آجے تو obviously 10 میں سے 4 پہ لیس کریں گے تو یہ 6 آجے گا تو یہ والے ایکسپریشن فائنڈ کرنی گے ہمارا a ہوگا ہم یہ لکھیں گے let the required expression be a then according to the given condition یعنی the given expression minus the answer should be equal to this expression تو بس یہ آپ نے ایک چھوٹی سی statement رکھنی ہے اب آگے سارا اس کا وہی process ہے جو lcm کا concept ہوتا ہے دیکھیں گے a is equal to 2x square plus 2x minus 7 over x square plus x minus 6 minus x minus 1 over x minus 2 اب یہاں پہ دیکھیں 2x square plus 2x minus 7 اس کی minimum break نہیں ہو سکتی وجہ کیا ہے کہ minus 7 اور 2 کا product ہوگا minus 14 اور minus 14 کے جو factors ہیں وہ وہی ہیں 1,2,7 اور 14 ہی ہیں تو اس کا sum اور difference یا وہ plus 2 نہیں بن سکتا لہذا جو اس کی numerator والی expression ہے یہ as it is رہے گی جو اس کی denominator والی اس کی ہم میٹم لے کر لیتے ہیں minus 6 اور 1 کا product لیں گے minus 1 آجے گا پھر دو ایسے factors جس کا sum یا difference plus 1 ہو اور difference minus 6 ہو تو وہ ہوگا plus 3 اور minus 2 کیونکہ دونوں کا difference plus 1 ہوگا اور دونوں کا product minus 6 ہوگا اور یہ دونوں پہلے ہی linear factors ہیں لہذا یہ as it is آجیں گے اب pairing کریں first pair میں سے x common کیا ہے دونوں در آگیا x plus 3 minus second pair میں سے 2 common کے اندر آگیا x plus 3 واقعی ساری as it is رہیں گی کیونکہ یہ reducible نہیں ہے اور یہ پہلے ہی reduced form میں ہے اب 2x plus 2x minus 7 divided by اب اس میں سے x plus 3 دو دفاع ہے لہذا اس کو ایک دفاع لکھیں گے x plus 3 into x minus 2 minus x minus 1 over x minus 2 اب یہ بھی simplest form میں آگئی یہ بھی simplest form میں آگئی اب ان دونوں calcium لے دیتے ہیں calcium لینے کا concept آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی common factors اس کو ایک دفاع لکھیں گے اور uncommon بھی لیں گے x minus 2 کیونکہ دونوں میں ہے لہذا ایک دفاع لکھا جائے گا x plus 3 اور x minus 2 کا product ان calcium بن گیا اب again x plus 3 اور x minus 2 سے جب اس کو multiply کریں گے تو یہ دونوں cancel ہو جائیں گے تو 2x plus 2x minus 7 as it is آجے گا minus x minus 2 x minus 2 سے cancel ہو جائے گا x plus 3 کو x minus 1 سے multiply کر دیں گے پہلے 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 ہم ڈائریکٹ آنسر میں آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی long question میں 3e plus wein christ minus x-y-sql minus x-y-sql divided by x plus y over x-y minus x-y over x-y دو بڑی بڑی term ہیں تو لیٹ کریں گے ایک کا نام A اور دوسرے کا B پھر دونوں کو پہلے سی برس فرم میں لائیں گے اور پھر A divided by B کام سنہیں گے لیٹ A is equal to x22 plus y2 over x2 minus y2 minus x2 minus y2 over x2 plus y2 دونوں کا ایلسیم لیا آگیا product x2 minus y2 into x2 plus y2 اب x2 minus y2 cancel ہو جائے گا x² plus y² کو x² plus y² سے ملٹیپلی کرنا ہے یعنی سیم ٹام کو جب سیم ٹام سے ملٹیپلی کرتے ہیں تو اس کو ہم ہول سکر میں لکھ رہیں گے تو لکھیں گے x² plus y² کا ہول سکر مائنس سیمیلر لیتر بھی ایسی ہوگا x² minus y² کا ہول سکر اب اگر اس طرح کے سوال اب میں کئی دفعہ آ چکا ہوں کہ جب بھی a plus b whole square minus a minus b whole square آئے تو ہم نے اس کو فارم لے کی طرح سے یعنی 4ab سے کرنا ہے یہ فارم میں ہم نے سائٹ پہ لکھا ہے آپ نے بھی اس طرح لکھ رہا ہے اور اس کو ڈائریکٹ اپلائی کر دیتے ہیں یعنی 4x² اور y² کیونکہ a کی جگہ آ رہا ہے x² اور b کی جگہ آ رہا ہے y² یعنی 4ab تھا لیتا 4 into x² y² divided by x² minus y² into x² plus y یعنی a کو ہم نے سمپلیسٹ فارم میں یا سٹینڈ فارمیلا پر چھوڑ دینا اب لیتے ہیں b b is equal to x plus y over x minus y minus x minus y over x plus y یہاں پہ بھی سیم کونسپٹ ہے جو a میں تھا تو پروڈکٹ کا اسیم لے دیتے ہیں x minus y into x plus y اب x minus y cancel ہو جائے گا x plus y کو x plus y سے multiply کریں گے تو جائے گا x plus y کا whole square minus similarly x minus y کا whole square again فارملا بن گیا x plus y whole square minus x minus y whole square is equal to 4xy یعنی 4ab کی جگہ 4xy آ جائے گا یہاں reduce ہونے کے بعد 4xy divided by x plus y into x minus y اس کو بھی سکویز کر دیں a square minus b square کے فارملا کی مطلب سے یعنی x square minus y square اب a اور b دونوں standard form میں آگے ہیں اب ہم لکھیں گے کیونکہ بیچ میں division کا sign تھا لکھیں گے now a divided by b a کا answer آیا تھا 4x square y square over x square plus y square into x square minus y square divided by b کا answer آیا تھا 4xy over x square minus y square اب division کا sign ہے اس کے بعد fraction ہے تو اس کو multiplication کے sign بھی change کر دیں اور اس کا ریسی پروکر لے لیں تو 4x square y square over x square plus y square into x square minus y square multiplied by اب اس کا ریسی پروکر لیں x square minus y square اوپر چلا جائے گا اور 4xy نیچے آ جائے گا اب کیونکہ بھی اس میں multiply کا sign آگیا ہے تو numerator اور denominator میں جو سیم ٹرمزر کو cutting میں نکال دیتے ہیں یعنی x square minus y square اوپر بھی تھا نیچے بھی تھا یہ cancel ہو گیا سیمیلنگی xy ادھر تھا ادھر x square y square یعنی x y cancel ہو گیا ادھر سے x y cancel ہو جائے گا 4 4 کے ساتھ cancel ہو جائے گا اب جو باقی ہمارا remainder آئے گا یا جو بھی ہماری remaining item آئیٹم آئے گی وہ ہم ڈکھ لیں گے تو اوپر سے کیونکہ power 2 تھی تو a cancel ہو گی لہذا x y divided by x square plus y square آنس آگیا now question number 12 question number 12 میں بھی اسی طرح دو بڑی بڑی expressions دیئی ہیں لہذا ان کو بھی a اور b کے ساتھ ہی میں نے کیا پہلے a لیں گے پھر دوسری کو بھی لیں گے اور پھر اس کے بعد a اور b کا جو consolidated ہم نے نکالنا ہوگا وہ division sign کے ساتھ ہی ہے پہلے let a is equal to first expression کو a لکھیا 2 y square plus 7 7y minus 4 divided by 3y square minus 13 y plus 4 اب یہ دونوں کی میٹم break ہو رہی ہے کیونکہ 2 times minus 4 ہو جگہ minus 8 اب دو ایسے factor جس کا sum یا difference plus 7 ہو اور product minus 8 ہے وہ جنگے minus 1 اور plus 8 کیونکہ minus 1 اور plus 8 کا difference ہو گا plus 7 ہوگا اور product ہوگا minus 8 ہوگا اسی طرح 3 4 12 اب 12 کے دو factors ایسے جس کا sum یا difference minus 13 ہوگا minus 12 اور minus 1 کیونکہ دونوں کا product لیں گے تو plus 12 ہوگا اور difference ہوگا وہ یا دونوں کا sum ہوگا وہ minus 13 ہوگا 2 y square plus 8 y minus y minus 4 اور نیچے آگئے 3 y square minus 12 y minus y plus 4 اب اسی طرح جیسے ہم common لیتے ہیں کہ first pair میں 2 y common کیا and y plus 4 second one common common one common y plus 4 similarly denominator میں 3 y common and y minus 4 and one common to minus one common and y minus 4 اب اس second expression اس کا naam b رکھا 4 y square minus 1 over 6 y square plus y minus 1 اوپر جو ہے وہ formula بن رہا ہے a square minus b square اور نیچے mid term break کریں گے اوپر formula بن رہا ہے 2 y whole square minus 1 square اور نیچے mid term break بن رہی 6 y square plus 3 y minus 2 y minus 1 minus 1 اور 6 کے 2 ایسے factors لینے تھے جس کا sum plus 1 ہو اور product minus 6 ہو تو plus 3 or minus 2 ہیں اس وعال کئی دفعہ بہت ساری جوہا پہ use ہو چکے ہیں ہیں فیکٹرز تب یہ reduce ہو جائے گا اس کو ہم لکھیں گے ایک دفعہ plus کے ساتھ ایک دفعہ minus کے ساتھ 2 y plus 1 into 2 y minus 1 divided by first page میں سے 3 y common کے 2 y plus 1 second میں سے minus 1 common کے 2 plus y 1 اب اس کے بعد دیکھیں گے a اور b دونوں کے answer آگے ہیں لہذا لکھیں گے now a divided by b ویسے جیسے اس میں کیا تھا a divided by b دونوں کے simple answer ان کو لکھیں گے اس کے بعد division کا سائن ہے اس کے بعد fraction ہے اس کو multiplication میں change کریں اور اس کا rest nes cutting کریں a divided by b is equal to y plus 1 into y minus 1 over y minus 4 into 3 y minus 1 divided by 2 y plus 1 into 2 y minus 1 over 2 y plus 1 into 3 y minus 1 اب یہ دیکھیں یہ ہی نیومیریٹر و دیومیٹر میں same number تھا اس کو میں نکال دیا 2 y plus 1 اور 2 y plus 1 ہاپس میں cutting سے cancel ہو گئے اب جو reduce ہو گیا ہے اس کو لکھ لیتے ہیں y plus 4 into 2 y minus 1 divided by y minus 4 into 3 y minus 1 division کی multiplication کا sign آگیا اور 3 y minus 1 over 2 2 y minus 1 اب again دیکھیں جو same denominator denominator اس کی cutting کر دیں 2 y minus 1 یہ 2 y minus 1 cancel ہو گیا اس طرح 3 y minus 1 اور 3 y minus 1 cancel ہو گیا جو ہمارا باقی باج 4 y plus 4 y minus 4 ہمارا required answer ہوگا revise کر لیتے ہیں جو question number 8 ہے اس میں لکھا بات ہے what should be subtracted from a given expression to get another expression تو جب اس طرح question ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے جو answer ہے یعنی یہ دیکھیں جیسے میں نے مصال دیں کہ اگر 10 میں سے میں کیا answer دیا ہو ہے اگر میں 10 میں سے اس unknown number کو minus تو یہ answer ہے اس میں سے minus کریں گے تو یہ center value value دیگی اس طرح لکھیں گے let the required expression be a according to the given condition جو given expression دی بھی تھی اس میں سے answer کو minus کر دیں گے تو یہ center value آ جی گی پھر اس کے بعد numerator کی mitem break نہیں ہو رہی denominator کی mitem break کریں گے اس کے بعد دونوں کا LCM لیں گے LCM لینے کے بعد وہ چیز دیکھیں گے اگر common factors ہیں تو اس کو ایک دفعہ لکھیں گے common and common کو دونوں کو ساتھ لیں گے اور جس طرح باقی simplist formula ہے یعنی جو باقی میں نے اس سے پہلے بھی qq 4.1 میں بھی اس process کے تحت simplist formula لیں گے صرف اس میں logic کیا تھی کس طرح سے solve کرنا ہے جو question 13 ہے اس کو بھی چار expression تھی چار rational expressions کو کٹھا solve نہیں کرنا a اور b میں let کرنا ہے پہلے a کو simplist formula لانا ہے پھر b کو simplist formula لانا ہے پھر a divided by b کریں گے اس کا recipe لینے کے بعد cutting کر لیں گے same question number 12 میں بھی ایسے تھا دو بڑی rational expressions دیو تھی ان دونوں کو پہلے a simplify کیا بی کو simplify کیا پھر division کی multiplication کا sign لائیں گے اور اس کے بعد numerator اور denominator میں جو سیم ٹائمز اس کو cutting میں نکالنے کے بعد جو باقی بچے گا وہ ہمارا answer ہوگا اب امید ہے کہ جتنے بھی maximum conceptual اور difficult questions تھے سارے گول پہ کروا دی ہیں اب جو دو ویڈیو لیکچر کو دیکھیں گے جو میں تین منائی سے 6.2 پہ لیکچر 1 2 3 ان تین وں